مفتی محمد گلفام نظر صاحب قبلہ تشریف فرمائیں وہی آ رہے ہیں گھبرائیے نہیں حسین کے نام پہ میں نے دیکھا ہر سننی کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا نظر آ رہا تھا اچھے ایک بار سارا مدمت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے آہستہ سے یا حسین اچھا بلد آباس بول دیجی یا حسین بہت اچھا لگ رہا چار مسئلے سنیں لبو پہ جس کے بھی درود و سلام آئے گا ہمش سمشان بھائی نے اتنے اچھی محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے تو ہاتھ اٹھانے میں کیوں دیر لگائی ہے بولو سبحان اللہ ارشاد بھائی مرہوم کیسال سواب کیلئے محفل سجائی ہے شیئر سنیں لبو پہ جس کے بھی درود و سلام آئے گا اسی کے ہاتھ میں کوسر کا جام آئے گا اسی کے ہاتھ میں کوسر کا جام آئے گا پہت سبحال کے رکھنا حسینی دیوانوں پہنچ سبھال کے رکھنا حسینی دیوانو یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا اور سنو شاہ دی کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے شاہ دی کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے لوگ کل چڑھاتے ہم کو دل چڑھانا ہے اور ایک ہی مسلح پر دو امام ہیں شبنم پشت پر نواسہ ہے بندگی میں نانا ہے ذہن و دل و دماغ کی پتی جلا کے دے گھر گھر میں میرے غوث ہی چشمہ لگا کے دیکھ کیوں دشمنی ہیں تجھ کو ان اللہ والوں سے وہ بدعقید خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ اور آخری چار مسلح سنیں حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں ہاتھ دبا کے نہیں ہاتھ دبا کے بولو سبحان اللہ حسین والے ہیں حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں اور شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا ہم نامِ علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں ہم نامِ علی لے کر میدان ہلا دیتے ہیں آج کا جلسہ بہت کامیاب سنبھل کا مجمع مسلمان ہر حال میں یہی کہتا ہے یا رسول اللہ بلبل سے باہر حال نشیمن نہ چھڑے گا پرقے تفا کے خوف سے گلشن نہ چھڑے گا ماحول گرچی اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھڑے گا آئیے حضرات میں آپ کو بتا دوں رامپور کا چاکو مشہور ہے آپ جانتے ہیں رامپور کا چاکو مشہور ہے تو رامپور کا یہ خطیب بھی مشہور ہے اما رامپور کا چاکو کاٹنے کا کام کرتا ہے اور یہ خطیب مدینہ شریف سے ملانے کا کام کرتا ہے اب جو لوگ مدینہ شریف جانا تحت تصور میں تصور کے دنیا میں دل اپنا بدینے والے آقا کو دینا چاہتے ہیں آپ کنجوسی نہیں کر رہی ہے اس عزیم الشان خطیب کو بلاتا ہوں جو اپنی آپ نسال لگتا ہے الحمدللہ اپنے اندر وہ کمال لگتا ہے دل میں عشق رسول کا چمال لگتا ہے اور ایسی تقریر ہوتی ہے ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے میں تو چار مصرے کہوں گا سنو کتابِ زب کا انوان فال نہ ہوگا رضا کے شیر ہو کھل کر تہال نہ ہوگا چفاش یار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستم گروہ کا محلہ اجھال نہ ہوگا صحف اللہ سلطانی نے بہت اچھا پڑ دیا اگر ایسا پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اگر ایک ہاتھ سلام ہے تو دیکھ ہاتھ اٹھا کے بولو دونوں ہاتھ سلام ہے تو دونوں ہاتھ کو وداوں میں لہرہ کے بولو نعرہ تکمیر ان چینلوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کے آباد جائے گی آپ کے ہاتھوں کو دیکھا جائے گا اس لیے ایسا بولو لوگ حیرت میں پڑ جائیں کہ جب سنبھل والوں کا ایسا نعرہ ہے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی کا کیسا نعرہ ہوگا دونوں ہاتھوں بڑھا کے بولو نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غنسیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ ہم بہر تشدس سے زمین پاک کریں گے دشمن کے ارادے کو تحقہ کریں گے تم چنگ کے میدان میں تلوار سبھالو ہم چنگ کے میدان میں مصفاق کریں گے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہمنا